ہائی ایرے ون لف زیرو ٹوئنٹی ایس مائل ایس بیوٹیفور ایپیسوڈ ٹوئنٹی تھری سو ہم دیکھتے ہیں کہ ارزی جو ہے وہ ساگوان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ فائنلی آپ آن لائن آ چکے ہیں اور وہ اس کو میسج کرتی ہے کہ میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ جنلنگ سٹی میں جلدی سے آ جائیں جہاں آپ ملتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ آج وہ اسے اپنا گفٹ جو ہے پریزنٹ کرنے والی ہوتی ہے تھوڑی سی نروس بھی ہوتی ہے ساگوان وہاں پر آتا ہے اور اس کا موٹ کافی زیادہ پہلے سے ہی خراب ہوتا ہے ارزی اس بات سے انجان ہوتی ہے اور کافی سمائل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فائنلی تم آگئے میں تمہارا کب سے ویٹ کر رہی تھی اور ساگوان کہتا ہے کہ کیا پرابلم ہوگی ہے کس لیے میرا ویٹ کر رہی تھی اور ارزی اسے کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں اور اسے وہ تلوار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کے لئے پریزنٹ ہے ساگوانگ اسے دیکھتا ہے کافی زبردست قسم کی تلوار ہوتی ہے ریئر پریزنٹ ہوتا ہے ارزی کہتی ہے کہ فائنلی اب میری پاری ہے میں آپ کے لئے کچھ کروں آپ ہمیشہ سے میری لئے کرتے آئے ہیں ساگوانگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انڈیڈ بہت ہی ٹاپ کالٹی کی ہے یقینی ایک طرف ویگومگ لکھاتا ہے اور ایک طرف زعور زی لکھا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دونوں سائٹ پر لکھا ہے جوائفل زی لکھاتا ہے اس نے ایک سائٹ پر ویگومگ لکھاتا ہے اور کہتی ہے کہ آپ چاہیں تو جوائفل زی میں بہت لکی رہی ہوں کیونکہ مجھے ایریئر ایکیوپنٹس فرس ٹرائے میں ہی مل گئے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اسے ٹرائے کروں ارزی کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ فائٹ کرتی ہوں آپ اسے ٹرائے کریں اور وہ اسے ایک زبردست قسم کا جو ہے وار کرتا ہے اس پر ارزی جو ہے اس کو بڑی زبردست لگی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ میں بہت ہی اچھی تلوار ہے ارزی کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا میری ساری مہنے جو ہے بیکار نہیں گئی اور وہ اپنی انرجی جو ہے اسے ری گین کرتی ہے پوشن پی کر اور وہ کہتا ہے کہ چلو دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ارزی دوبارہ سے ریڈی ہوتی ہے لیکن ساگوانگ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ برا وار جو ہے اس پر کرتا ہے اور وہ گر جاتی ہے لیکن یہ اتنی انوسینٹ ہے اس کے ذرا سی بات پر حس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بالکل خوش ہوں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک پریزنٹ ہے ارزی خوش ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے پریزنٹ دینے والا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی تلوار سے اس کو مار دیتا ہے ارزی ایک دم سے کافی زیادہ شوکٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہارا کیا تمہارے موپر واپس مار رہا ہوں ویوی میں ساگوانگ تمہارے اس ایکٹنگ کا شو اب ختم کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ یہ اور نہیں کر سکتا وہ اپنے دونوں کے ریل نیم لے لیتا ہے ارزی ایک دم سے شوکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور ویوی کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پزیس کر لیا ہو میں آپ ہی کی طرح ایٹیٹیو دکھا رہی تھی اور میں نے کوئی مسٹیک نہیں کی میں کافی اگریسیف پلے کر رہی تھی زانی کہتا ہے لگتا ہے تم نے میری پاورز کا ٹین پرسنٹ دکھایا ہے ویوی کہتی ہے کہ جب میں واپس آنگی میں ارزی کو بتاؤں گی کیا وہ نراز ہو جائے گی کہ میری وجہ سے اسے بھولی کیا گیا اور وہ کہتی ہے کہ گاڑی روکو میں اسے خوش کرنے کے لیے یہاں سے کیک لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کھانا بہت ہی پسند کرتی ہے ویوی اس کے لیے کیک لینے آتی ہے اور اسے کیک پسند آتا ہے بٹ وہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور لیکن وہ ویوی کو کافی اچھا لگتا ہے ارزی کا فیورٹ ہوتا ہے تو ویوی اسے کہتی ہے کہ پلیز مجھے کچھ پیسے ادھار دینے میں آپ کو واپس کر دوں گی اور ارزانی جو ہے اسے کافی سارے پیسے دیتا ہے اور ویوی کہتی ہے کہ اتنے زیادہ جس پر وہ کہتا ہے باقی کے مجھے خوش کرنے کے لیے یوز کر لینا ویوی جو ہے ایک چھوٹا سا کیک جو ہے وہ بھی اوڈر کرتی ہے اور ارزانی کو کہتی ہے کہ یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے جس پر کہتا ہے کہ اتنا سا ویوی کہتی ہے آپ کو خوش کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا ہے اپنی فرنڈ کے لیے اتنا بڑا لیا ویوی کہتی ہے آپ نے مجھے صرف 1000 یوانز دیئے ہیں اگر میں بڑے لوں تو مجھے کم ملیں گے لیکن اگر میں چھوٹے چھوٹے لیتی تو مجھے زیادہ ملتے ہیں آپ کیا لیں گے جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں تو دونوں لوں گا اور ویوی کہتی ہے اوہو کتنے لالچی ہیں آپ خیر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی کافی مزے کی کیمسٹری جو ہے زامنی اسے کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی گھر آئی ہے اور گھر پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور اسے لگتے ہیں ارزی باپس نہیں آئی وہ اسے ٹھونٹے ہوئے روم میں آتی ہے اور وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے کافی سیڈ ہوتی ہے ویوی پوچھتی ہے کیا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں میں تمہاری کچھ ٹی بنا دیتی ہوں اور وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی اسے اس دن کی ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں لگا کہ تم میں ہوں ارزی کا مون پہلے ہی اس وجہ سے خراب ہوتا ہے یہ بات سن کر اور اس کا اورمون خراب ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری غلطی تھی تمہیں بھولی کیا گیا پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے میرا نام لیا تھا انٹرویو کے دوران شاید اس وجہ سے ان کو لگا کہ تم ویوی ہو اور پریشان مت ہوں میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اور ویوی جو ہے وہ کیک لے کر آتی ہے کہتی ہے یور مجیسٹی پلیز ایکسپٹ کریں میں آپ سے معافی مانگتی ہوں ارزی کے دماغ میں وہی چل رہا ہوتا ہے کہ ساگوانگ نے اسے کیسے مارا تھا اور کہا تھا کہ ویوی میں ساگوانگ تمہارے اس ناٹک کو ختم کرتا ہوں اور وہ غصے میں کیک گرا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ گیٹ لوز چلی جاؤ ویوی کافی شوک ہو جاتی ہے اور اسے بلاتی ہے لیکن ارزی اسے کہتی ہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی ہے ویوی کافی ہرٹ ہو جاتی ہے ارزی کی ساوٹ برسٹ سے اور ارزی واپس اپنا رونے کا کام شروع رہتی ہے ویوی وہاں سے چلے جاتی ہے بات وہ ارزی کے لئے کافی پریشان ہوتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیران کی فرینڈ وہاں پر موجود ہیں ہیران کہتی ہے ہیران کی فرینڈ کہتی ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی نیا مقصر دھوننا چاہیے اور اس کی فرینڈ کہتی ہے لاو لائف کا یا ورک لائف کا جس پر ہیران اسے بس دیکھ کے رہتی ہے اور کہتی ہے کھانا کھالی ہے تم نے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی یمی ہے ایکچیل میں یہ جو ہے کھانے پینے کے لئے اس کے ساتھ رہتی ہے پیسوں کے لئے ہیران کو بھی سمجھ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ممبرشپ کارڈ پر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا ہیران کہتی ہے کہ میں پورا بھیل دوں گی لیکن اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ میرے کارڈ پر دے دو مجھے ایکسٹرا پوائنٹس ملیں گے اور یہ کافی لالچی بھیہیو کرتی ہے اور ییران پر اس کی حرکتیں بلکل پسند نہیں ہیں خیر اس کی طبیعت تھوڑی بگرتی ہے اور وہ وہاں سے جاتی ہے موبائل اس کا ییران کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس میں سے اس کے کارڈ کا نمبر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اسے وہاں پر لوگوں کے ایک ساتھ دھوکہ دے رہی ہے گھٹی ہے لڑکی ہے یہ وہ اور ییران یہ دیکھ کر کافی شوک ہو جاتی ہے اور اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے میمبرشپ کارڈ کو بھی بھول کر کہتی ہے کہ میں پورا بھیل دوں گی اور اسے ویٹریس کو وہاں سے چلتا کرتی ہے اس کی فرینڈ واپس آتی ہے اور نارمل ہوتی ہے بھٹ ییران کہتی ہے تمہیں نہیں لگتا کچھ کہنا ہے اس کی فرینڈھ جو ہے سمجھ جاتی ہے وہ سے کہتی ہے کہ مجھے ایکسپلین کرنے دو کہ کیا ہوا تھا یہ رن کافی غصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا وہ کہتی ہے کہ تم دورا میں نہیں رہ رہی تھی تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی اس لیے وہ کہتی ہے کتنے important بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی تم نے مجھے بتانا تھا وہ کہتی ہے کہ تم جو میری بات نہیں سن رہی تھی سمر ویکیشنز بھی تھے اور میں تو اسے پوسٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ ویوی کو اصلی چہرہ جو ہے ہم ایکس پوسٹ کریں وہ کہتی ہے کہ میں اب ایسا کر دیتی ہوں اس کا اصلی رنگ ہم سب کو دکھائیں گے جس پر یہ رن کہتی ہے کہ نہیں آزانی جو ہے اس کی ایمیج خراب ہوگی وہ ایمبیرس ہوگا مجھے ویڈیو دکھاؤ میں آزانی کو خود دکھاؤں گی مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں نے اس قسم کی لڑکی کے لیے اپنا پیار جو ہے قربان کر دیا خیر وہ کہتی ہے کہ اب میں زاونی کو مزید دھوکہ نہیں کھانے دوں گی وہ کافی حصے میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اسے کب دکھاؤ گی جس پر یہ رن کہتی ہے کہ مجھ سے ویڈ نہیں ہو رہا میں اسے ابھی دکھا دوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زاونی اپنے گھر میں ہے اور اسے یہ رن کی کال آتی ہے اور وہ اسے بوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے یہ رن جو ہے کافی کنفیوز بھی ہوتی ہے تھوڑی سی اور اسے کہتی ہے کہ میں ویوی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں آپ مجھے وہ اسے ایڈریس بتاتی ہے کہ مجھے فلان فلان جگہ پر ملیں لیکن زاونی جو ہے اسے نوٹ انٹرسٹڈ کہہ کر فون کال کٹ کر دیتا ہے نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ زاونی جو ہے صبح صبح جوگ کر رہا ہے اور وہ اپنے ایک انکل لی کو بھی وہاں پر ملتا ہے یہ پروفیسر بھی ہے اس کے فادر کے فرنڈ ہیں خیر اس کے انکل چلے جاتے ہیں اور زاونی جو ہے وہ وہاں سے جا ہی رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ رن جو ہے پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے زاونی رکھتا ہے یہ رن کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں پر رہوں گے ایکچلی میں یہ جان بوچ کر یہاں پر آئی ہوتی ہے اسے بات کرنے کے لیے اور کہتی ہے کہ میں یہاں آپ سے ہی ملنے آئی ہوں زاو نے اسے کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے لیکن وہ اس کو وہ کہتی ہے کہ آپ نے کل رات فون کیوں کارتی ہے میری پوری بات سنے بغیر جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا اپنی گرر فرنڈ کے بارے میں کسی تیسرے سے اور وہ اس کو ویڈیو دکھا دیتی ہے جو کہ چلنے لگتی ہے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے اس میں تو انٹرسٹ ہوگا آپ کا وہ دیکھتا ہے ویوی کے بارے میں کافی بری باتیں ساگوانگ بول رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میری دوست اسے پوسٹ کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا اس سے ویوی کافی ہرٹ ہو جاتی کوئی بھی لڑکی ہرٹ ہوتی ہے اگر اس کا نام پبلک میں اتنا برا پھیل جاتا اس لئے میں نے بہتر سمجھا کہ میں آپ کو خود دکھاؤں یہ ویڈیو زاونی دیکھتے ہیں اور اس کا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے یہ رن جو ہے وہ دیکھتی ہے زاونی اسے کچھ بھی نہیں کہتا اسے صرف ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی صبح صبح آتی ہے بٹ ارزی جا چکی ہوتی ہے اسے کافی بار کال کرتی ہے لیکن ارزی اس کی کال جا ہے وہ بھی پیک نہیں کرتی ہے ویوی کافی کنفیوز ہوتی ہے کہ ارزی اتنی زیادہ کیسے بدل گئی صبح صبح زاونی اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہم بریکفاسٹ جو ہیں اکٹھا کریں گے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ویوی کہتی ہے کہ اتنا ارجن کیا تھا کہ آپ صبح صبح آگئی کوئی پرابلم تھی اور زاونی اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ جنگ فائلز جو ہیں گاربیج فائلز ان کو ڈیلیٹ کرنا تھا ایکچلی میں اس نے اس لڑکی کا فون جو ہے ہیک کیا ہوتا ہے اور اس کے فون میں سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا ہوتا ہے اور دن وہ کہتی ہے کہ ارجن اس طرح کبھی بہیو نہیں کیا وہ اس کے لئے کافی پریشان ہوتی ہے اور زاونی کہتا ہے کہ ایسا کچھ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور وہ ویوی کو ویڈیو دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو ویوی دیکھتی ہے اور کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے ساگوان کہتا ہے کہ ہم گیم میں کپل ہیں جس پر ویوی کافی شوک ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں اس کے ساتھ کپل نہیں ہوں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے مجھے کنفیس کیا تھا کیونکہ وہ مجھے لائک کرتا ہے لیکن میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا وہ اس طرح کی کہانیاں کیسے بنا سکتا ہے زاونی کہتا ہے کہ اسے ڈیلیٹ کر دو ویوی ہیران ہوتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے ہر جگہ سے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے تمہارے پاس یہ لاسٹ کپی ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہیران نے مجھے دکھائی تھی اس کی فرینڈ نے یہ ویڈیو بنائی ہے خیر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ویوی میں تمہاری پرابلمز میں اضافہ کروں گا لیکن اس پرابلم سے تمہیں خود ہی نکلنا ہوگا ویوی کو یاد آتا ہے کہ اس طرح گیم میں بھی ایک بار ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا لیکن تمہاری طرف بہت زیادہ ٹینشن آ جاتی اس لئے میں نہیں کودا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اچانک سے کسی کی یاد آگئی جس پر وہ پوچھتا ہے کس کی اور وہ کہتا ہے کہ یہ جاؤ نہیں ہی کی گیم والے کی اور وہ کہتا ہے اچھا وہ کون ہے میں تو اسے نہیں جانتا ویوی کہتا ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اچھا جی لیکن مجھے تو پتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اس سے کب ملوں گا ویوی کہتا ہے بلکل ابھی اور وہ اسے آئینہ دکھا دیتی ہے خیر ویوی وہ ویڈیو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے اس ویڈیو کی کاپی دکھا دوں میں ساغوان کے ساتھ اپنا حساب خود برابر کروں گی وہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتا آیا ہے اب بہت ہو گیا اور وہ بتاتی ہے کہ میرا ایک ٹیوٹر ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی مدر کی کار سے ریلٹرٹ بھی اس نے میرے کریکٹر کے بارے میں بہت ہی گھٹیا باتیں پہلے کی تھی تو میں نے اسے کلیئر کیا تھا زامنی کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اس پرابلم کو خود سالو کرلوں گی آپ پریشان مت ہوں اور کہتی ہے کہ میں عرضی سے اس کا فون نمبر لوں گی جب اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے گا اور میں اسے خود دیکھ لوں گی اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اب مارنے کے لیے بیٹ بھی تیار ہے اس کی اب شامت آنے والی ہے زامنی کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو مارنے والی ہو تو مجھے تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہیے وہ کہتی ہے آپ اسے ماریں گے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں پیچھے رہ کر خیال رکھوں گا اگر تم مشکل میں فس جاؤ تو میں ساتھ دوں گا وہ کہتی ہے کہ میرے سٹوڈنٹ کے گھر مجھے چھوڑ دیں وہ چھٹیوں پر گیا تھا اور اب وہ مجھے بلا رہا ہے وہ واپس آ چکا ہے زامنی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں تک لے جاتا ہوں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ارزی کافی کے پاس واپس آئی ہے اور بے دھیانی میں کافی سارا اس کا فور جو ہے نیچے بھی گھرہ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب مجھے تم سے اتنا پیار ہو گیا لیکن اب مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہے میں تمہارا خیال اٹھنے کے لیے اور نہیں آؤں گی کیونکہ تمہارا آنر جو ہے واپس آ رہا ہے اس سے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ساغوانگ جو ہے وہ کل رات ہی واپس آ چکا ہے اور ساغوانگ اس سے بتاتا ہے کہ میں کل ہی واپس آ گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی زیادہ ریسپانسیبل رہو گی تم ڈیلی آ کر اس کا خیال رکھتی رہے ہو وہ کہتی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو تو اب میں نہیں آؤں گی میں جا رہی ہوں اور وہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے اور وہ اس کے لیے ایک گفت لے کر آتا ہے جو کہ چاکلٹس ہوتی ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ زیادہ مت سوچنا تم جیسے فوڈی کے لیے یہ بہت اچھا گفت ہے میری کیاٹ کا خیال رکھنے کے لیے عرضی اسے کافی غصے میں کہتی ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ساغوانگ ایران رہ جاتا ہے کہ آخر اسے کیا ہوا وہ اپنے ملے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے آخر اسے سمجھ رہی ہوتی ہے کہ عرضی اتنا زیادہ اسے ایک دم سے اسے کیوں ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کسی بوم کی طرح ایکسپلوڈ ہو رہی ہے آخر کیا ماچ رہا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زاؤنے چاہے وہ ویوی کو وہاں پر لے کر آیا اس کے سٹورنٹ کے گھر اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پر میرا ویٹ کریں میں ابھی آتی ہوں اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویوی جب اندر جاتی ہے اسے وہاں پر ساغوانگ مل جاتا ہے اس کا مر کافی خراب ہو جاتا ہے اسے کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا انگلیش لینگوچ کا ٹیٹر ہوں تم حیران ہو رہی ہوگی نا میں نے تمہیں نہیں بتایا وہ کہتی ہے کہ تم اس کے ٹیٹر کب سے ہو گئی جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا میں نے اسے بھی منع کیا تھا تمہیں نہ بتایا میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا بڑ تمہیں اس لائک ہی نہیں ہو دونوں کی ٹون کافی ہاش ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے فولز کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی ویوی کہتی ہے کہ تمہیں ایکسپلین کرنا چاہیے تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہو اور میں کیوں پورا فیل کروں گی جو تم کہہ رہے ہو اور وہ اسے ویڈیو دکھاتی ہے ویڈیو دیکھ کر ساغوانگ جائے وہ خود بھی شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیو میں وہ خود ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ کیا سکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے ویوی کہتی ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتا لیکن یہ کب سے ہوا کہ میں تمہارے ساتھ کپل ہوں گیم میں اور وہ کہتا ہے کہ اچھا جوائفل زی اب تم میرے ساتھ اس طرح انجان بن رہی ہو ویوی ہیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا یوزر نیم پتا ہے تم ہیران ہو گئی ہاں اور ویوی کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ جوائفل زی میں ہوں جس پر ساگوانگ ہیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جوائفل زی نہیں ہو اور ویوی کہتی ہے تم ویگوانگ ہو وہ کہتا ہے کہ دیکھا اب تم پہچانی گئی نا وہ کہتی ہے کہ تم گلتی پر ہو میں جوائفل زی نہیں ہوں وہ پوچھتا ہے کون ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گی لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے گیم میں کل رات کیا 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 مسئلہ کیا تم میں وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مت بتاؤ مجھے بھی تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے بٹ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر میں جوئی فل زی ہوتی اور جوئی فل زی میں ہوتی تو تمہیں تو پتا تھا پورے سکول کو پتا تھا کہ میں زاونی کے ساتھ ہوں تم اتنے زیادہ اگنورنٹ کب سے ہو گئے کہ تم نے آلریڈی کسی کی گل فرنڈ کے ساتھ ریلیشنشپ بنایا گیم میں میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں مجھ سے اور میری فرینڈ سے دور رہو ساگوانگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جوئی فل زی نہیں ہو تو تمہیں کیسے پتا میں ویگوانگ ہوں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ جوئی فل زی کون ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے اور بات کرنا برداشت نہیں کر سکتی مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہوں خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے یوزرنیم پتا کروایا تھا یہ ایمپوسیبل ہے یہ جھوٹ پول رہی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ویگوی غصے میں وہاں سے آ رہے ہوتی ہے اس کموٹ کافی خراب ہوتا ہے ساگوانگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے لیکن وہ سے کوئی بات نہیں کر باتا ہے اور ویگوی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے زامنی اسے دیکھ لیتا ہے ویگوی کمو لڑکا ہوا ہے اور وہ سمجھ جاتے کہ کچھ پرابلم ضرور ہے وہ پوچھتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں ساگوانگ سے ملی ہوں اور پوری سیچویشن بتاتی ہے اور وہ کہتے کہ اچھا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اسے یہ مسٹیک کیسے ہوئی کہ میں اس کے ساتھ کپل ہوں بٹ وہ کہتی ہے کہ ارزی کا موٹ کافی خراب ہے میں نے اسے اتنی کالز کی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے ساگوانگ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یو فیملی کے ساتھ بھی میرا کوئی معاملہ نہیں تھا انہوں نے میرے وجہ سے ارزی کو بلی کیا اس لئے وہ اتنی نراز ہے زامنی اسے کہتا ہے کہ وہ سمجھ جائے گی تم پریشان مت ہو خیر وہ کہتا ہے کہ تمہاری گلتی نہیں ہے یہ اسے بھی پتہ ہے ویوے سوچنے لگتی ہے کہ اب اسے اس سیچویشن کو کیسے اندل کرنا ہے وہ واپس آتی ہے گھر اور پھر سے لائٹ سب بند ہوتی ہے بٹ ارزی کے روم کی لائٹ اون ہوتی ہے اور وہ اس کے دروازے پر نوک کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا تم ہو وہ اسے بات کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ارزی اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے اور ویوے بھی کہتی ہے ٹھیک ہے خود کو ٹائم دو میں تم سے کل بات کرلوں گی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاؤنی اپنے کار میں مجود ہوتا ہے اور وہ نمبرز ہیک کر رہا ہوتا ہے پھر سے اور وہ ساغون کا نمبر پتہ کر لیتا ہے اور اسے کال کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے تمہیں میرا نمبر کیسے ملا جس پر جاؤنی کہتا ہے کہ میری اپنے پاورز ہیں اپنے کنیکشنز ہیں وہ کہتا ہے تم اپنی گریٹ پاورز کو پھر سے شوف کرنے کے لئے آگئے ہو لیکن جاؤنی اسے کہتا ہے کہ میں ایک پرابلم کرنا چاہتا ہوں جو کہ تم نے کریٹ کیا ہے اس لئے مجھے سکول کے باسکٹ بول کارٹ میں آ کر ملو اور اس کے بعد سننے بغیر ہی کال کٹ کر دیتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاؤنی باسکٹ بول کارٹ میں پہلے سے یہ موجود ہوتا ہے شاگوں وہاں پر آتا ہے اور جاؤنی کہتا ہے کہ تم لیٹ ہو میں نے تمہیں جلدی بلایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں آگیا یہی تمہارے لئے کافی ہے بولو تمہیں کیا پرابلم ہے خیر ان کا جو ہے گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جاؤنی اسے کافی ٹاف ٹائم دیتا ہے ساگوں اس کو بلکل بھی لائک نہیں کرتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے جیت سکے بٹ وہ جیت نہیں پاتا ہے جاؤنی کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی اس سیچویشن کو کلیر کرنے کا احساس نہیں ہوا ہے ساگوں سوچ رہا تھے کہ یہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ تمہیں اتنا ٹیلنٹیڈ آدمی کیوں کہا جاتا ہے دیپارٹمنٹ کا مجھے تم بہت زیادہ فول لگتے ہو اور وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو جاؤنی کہتا ہے کہ میں یہاں تمہاری کنفیشنز دور کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہ بتاتا ہوں کہ مہنگ جو ایران جو ہے اس کی فرنڈ نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور میں ویوی کے بارے میں مزید کوئی رومرز نہیں چاہتا میں نہیں بتاؤں گا کہ جوئی فلز ہی کون ہے بٹ ایز ای مین تم دو فرنڈز کا ریلیشنشپ اپنی سٹوپیڈیڈی کی وجہ سے خراب مت کرو اس پرابلم کو سولپ کرو اور ویوی کے بارے میں مزید کوئی بری خبر نہیں ہونے چاہیے وہ کہتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تم نے ویوی پر شک نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گل فرنڈ پر کیوں نہیں یقین کروں اور ساگون سوچنے لگتا ہے کہ اس نے تو کبھی اس پر یقین کیا ہی نہیں ویوی نے اسے کہا ہوتا ہے ویوی نے بھی اسے یہی پوچھاتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے رہتے ہو تم کہتے ہو کہ تم مجھے پسند کرتے ہو یہ کیسی لائیکنگ ہے کہ تم میرے کریکٹر کو بار بار جو ہے اس پر انگلیاں اٹھاتے ہو اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گی یہ ساری باتیں اس نے اسی وجہ سے کی ہوتی ہیں ساگون کے انہی باتوں کو سوچتے ہوئے گھر آتا ہے اور کافی زیادہ ڈیسٹرب ہوتا ہے اسے عرضی بھی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے کتنے پیار سے اس کے لیے گفت دیا تھا اسے کہا تھا کہ کیا تمہیں خوشی ہوئی اور اپنی جو ہے اسے کہتی ہے کہ میں نے خود اس پر لکھا ہے بہت محنت سے اسے ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کافی ڈپریس فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ جوئی فلزی عرضی ہی ہے نیکسٹ ہے وہ عرضی کے آفیس کے باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا میں یہاں پر ہوں اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن تم نے بتایا تھا کہ تم جی زینی ٹیکنالوجیز میں انٹرنشپ کر رہی ہو تو یہاں آنا میرے لئے مشکل تو نہیں تھا اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بلی کو اور نہیں خیال رکھ سکتی وہ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے آئے ہوں اس پر وہ کہتی ہے کہ اس بات کی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ جوئی فلزی تم ہی ہو اور وہ اسے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو اور وہ کہتا ہے کہ کل ویوی لیکن وہ ویوی کی کوئی بھی بات کرتا وہ کہتی ہے کہ میں اب تمہاری میس میکر نہیں بن سکتی میں تم لوگ کی نوکر نہیں ہوں تمہیں وہ پسند ہے تو خود جا کر اس سے بات کرو مجھے تنگ مت کرو اور دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آنا وہ کافی غصے میں ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا میں نے غلطی کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں وہ کہتی ہے کہ میں تم سے صرف ایک question پوچھنا چاہتی ہوں کیا کبھی بھی تم نے جوئی فلزی کو کبھی بھی پسند کیا ہے تھوڑی سی بھی تمہارے دل میں اس کے لیے پسندید گی ہے یہ ران کی فرنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کو وہاں پر دیکھ لیتی ہے اور کافی حران ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ساغونگ اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں تمہیں ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور بہت اچھی دوست بھی ہو عرضی جہاں خصے میں اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری دوست نہیں بننا چاہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ episode یہی پر ختم ہوتا ہے please subscribe for more